یہ آپ کے سامنے ویزیبل ہے ڈی اچھے اسلام آباد راول پنڈی کے ریوائز چارجز اور دسمبر دوہزار بائیس سے آن ورڈ اب مئی دوہزار تیس چل رہا ہے تو یہ ابھی تک اپلیکیبل ہیں اسی طرح سے اور آپ ان کو ویب سائٹ سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ پرٹیکلر جو چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جی میمبرشپ فی اور میمبرشپ فی میں یہ اوپر دیکھئے یہ والا میمبرشپ فی ریزیڈنشل پلوٹ اور اس کے بعد ہم سیکنڈ چیز ڈسکس کریں گے میمبرشپ فی کمرشل پلوٹ ٹھیک ہے جی میمبرشپ فی کمرشل پلوٹ ہاؤس اور اپارٹمنٹ تینوں آ جاتے ہیں اور کمرشل میں پلوٹ پلازا یا شاپ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ ہم لوگ جو اس ویڈیو میں چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے جی میمبرشپ فی لیگل ہائر اور گفٹ ٹھیک ہے ریزیڈنشل یا کمرشل دونوں کے لیے ٹھیک ہے جی یعنی لیگل ہائر جو ہوں گے وہ ریزیڈنشل یا کمرشل دونوں کے لیے ان کے لیے کیا جو ہے وہ فیس ہو گئے اور اس میں بیسیکلی یہ میری سیپریڈ ویڈیوز چینل پہ بھی موجود ہیں بٹ میں نے سوچا ایک ویڈیو میں سارے کو گور کر دیتا ہے یہاں سے شروع سے دیکھئے ٹرانسفر ٹائپ میں ہے جی فسٹ ایلوٹمنٹ ہینڈ سیل یا ٹی ای فار ٹھیک ہے ٹھیک اور اس میں اپ ٹو ون ٹونٹی فائیب سکیل یارڈ تیس ہزار اپ ٹو دو سو چاہ سکیل یارڈ پچاس ہزار اپ ٹو فائیو ہنڈڈ سکیل یارڈ یعنی ایک کنال بجتر ہزار پہ فیس ہے اور اپ ٹو تھاؤزنڈ سکیل یارڈ ایک لاکھ روپے فیس ہے اپ ٹو تھاؤزنڈ سکیل یارڈ ایک لاکھ دس ہزار ہے اور اگر یہ انڈیویجوال جو ہے یہ میمبرشپ فیس جو ریزیڈنشل ہے اس میں یہ انڈیویجوال کے لیے ہے یہ سارا ٹھیک ہے اور اس میں کورپریٹ باڈی اگر ہے یعنی کوئی ادارہ اگر ریزیڈنشل پلوٹ یا ہاؤس یا اپارٹمنٹ لیتا ہے تو اس کے لیے ڈیر لاکھر پہ لمسام فیس ہے جو بھی وہ خریدتا ہے جتنی بھی ایریہ ہے وہ مہٹر نہیں کرتا اور اس میں ڈسکاؤنٹ ان لوگوں کو ہے سروس بینیفیٹ ٹو ڈیفینس اوفیسرز ڈی ایچ ایمپلائیز جو کہ سرونگ ہیں ٹھیک ہے ڈی ایچ ایمپلائیز اس کے بعد میمبرشپ فی کمرشل کمرشل میں فیس تھوڑی زیادہ ہے اور اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے جا کے یہ ہے جی کمرشل اس میں بھی سیم اسی طرح سے ہے اور تھوڑی سی فیسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں بٹ یہاں پہ چار مرلے کی فیس بجتر ہزار ہے آٹھ مرلے کی ایک لاکھ ہے اسی طرح بیس مرلے کی ایک لاکھ پچاس ہزار ہے اب آف جو بیس مرلہ ہے اس کی جو فیس ہے دس ہزار پر مرلے کے ساتھ سے ٹھیک ہے اب آف فائیو ہنڈڈ سکیر یارڈز جو ہے بیس مرلے سے زیادہ جو ہے ایک کنال سے زیادہ جو پلوٹس ہیں کمرشل ان کی فیس ہے دس ہزار پر فی مرلے کے ساتھ سے شاپ کی لمسم پجتر ہزار ہے اور کورپریٹ بوڈی اگر کوئی بھی کمرشل پلوٹ پلوڈا یہ شاپ کو کریتے ہیں تو ان کے لیے اپ ٹو ٹوئنٹی مرلہ دو لاکھ ہے اینڈ اباف جو ہے وہ دس ہزار پر پر مرلے کورپریٹ بوڈی کے لیے ٹھیک ہے جی یہ مختلف فیسز ہیں مختلف لوگوں کے لیے یہ انڈیویجولز کے لیے ہیں اور یہ کورپریٹ بوڈی کے لیے یہ لاسٹ والا اور اس میں ایک چیز یہ ہے سرویس بینیفیٹ ٹو دیفینس آفیسرز دیفینس آفیسرز اینڈ ڈی ایچ ایمپلائز ٹھیک ہے جی تو اس میں بیسیکلی سرویس یہ ففٹی پرسنٹ ان کو آف ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سرویس بینیفیٹ جو دیفینس آفیسرز یا ڈی ایچ ایمپلائز جو سروینگ ہیں ان کو ففٹی پرسنٹ اس میں بھی آف ہے جس طرح میمبرشپ فی جو ریزنیشل ہے اس میں آف تھا تو اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں میمبرشپ فی لیگل ہائر ان گفٹ ٹھیک ہے گفٹ کی تو دیکھیں یہ بی پہلے دیکھ لیں سیم ایز اپیجیبل آن ٹرانسفر سیل سلایچ ٹی ایف آر ٹھیک ہے جی تو اس کو بیسیقلی جو ہے آپ کی جو گفٹ والی ہے وہ سیم ہے یہ والی اوکر والی ٹھیک ہے انڈیویجیل کے لیے ریزنیشل کے لیے اور کمرشل کے لیے یہ جو دو فیسیز ہیں یہی گفٹ کی صورت میں لگیں گے ریزنیشل ہوگا تو ریزنیشل والی لگے گی کمرشل ہوگا اچھا آپ رہ گئے جی لیگل آئر تو لیگل آئر جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو لیگل آئر اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا الارٹمنٹ ٹو ویڈو ٹھیک ہے ویڈو آف جو شہید ہے یا جی سیو ہے ان کی جو ہے جو ویڈو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس میں چھے ہزار پر لمسوم فیس ہے اس کی ایک ہی فیس ہے چھے ہزار پر ٹھیک ہے جی اب اس میں یہ دو تین پوائنٹس ہیں یہ میں یہاں پہ اسپلین کر رہتا ہوں ویڈیو کے آخر میں چونکہ یہ اس کے ساتھ اٹیچٹ ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں اس کے بعد یہ تین پوائنٹس ہیں ریٹس آف سیویلینز بل بی بلائیڈ افا سرونگ ڈیفینس اوپیسر ایکوائرز اپلاؤٹ ہاؤس شاو پلازا فرم دا مارٹیٹ ٹھیک ہے جی اب یہ اگر کوئی ڈیفینس کا یعنی ہماری جو آرمی یا جو دیگر ادارے ہیں ڈیفینس کے ان میں سے اگر کوئی بندہ آکے کہتا ہے کہ میں یہ 50% مجھے یہ فیس چارج کی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیلٹنگ کے ترور جو کوٹا ہوتا ہے اس پہ اس کو پلاؤٹ ملا ہو تو پھر اس کو چارجز جو ہیں یہ 50% کم لگیں گے فیسٹ اللہٹمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ مارکیٹ سے کوئی بھی دیفینس کا آدمی مارکیٹ سے کوئی بلوٹ پرچیز کرتا ہے تو اس کو یہ والے جو ڈسکاونٹ ہے 50% والے یہ بالکل نہیں ملے گئے ٹھیک ہے جا یہ بات یاد رکھے گا یہ رولز کے اندر لکھی ہوئی ہے اس پہ اس میں یہ ون میں موجود ہے کہ ریٹس آف سیبیلین will be applied if a serving defense officer acquire a plot house یا shop plaza from the market اور اس کے بعد جی in case of sale by جی سیل روپیز 25000 will be recovered on account of MSV ٹھیک ہے جی 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 اگر بیجتے ہیں تو 25000 پر ان کو جو کیا جائے گا at the time of sale کیونکہ ان کو discount دیا جاتا ہے membership fee میں at the time of purchase تو sale میں جب وہ profit اس پہ earn کرتے ہیں تو پھر وہ 25000 آج وہ DHA ان سے charge کر لیتا ہے بچھائی third ہے جی اس میں in case of more than one purchaser additional MS membership fee of rupees 10,000 will be charged رہے ہیں تو پہلے purchaser کو ریٹ جو ہے وہ یہ وی اوپر والے لگیں گے یہ commercial اور residential کے rates ہیں پہلے purchaser کو ٹھیک ہے تو یہ membership fee بیسی کے لیے سارے ہم membership fee ہی discuss کر رہے ہیں تو membership fee پہلے پہلے purchaser کو یہ ریٹ لگے گا اور باقی purchaser کو دس ہزار پہ پر member کے حساب سے extra membership fee دینا ہوگی یہ پہلے پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ پہ membership fee کے حوالے سے تمام جو اس میں موجود ہے جو fee یہ کہلیں کہ جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے یا جو اس میں تھوڑی بہت changes ہوئی ہیں وہ ممبرشپ fee کے حوالے سے یہ page 2 ہے pdf کا اور اس میں میں نے پوری ویڈیو ممبرشپ fee پہ ہی بنائی ہے اس کے علاوہ جو دیکھر اس میں ہیں جس طرح fees ہیں جس طرح مسجد fund ہے اس کی سپریٹ میری ویڈیو موجود ہے وہاں سے دیکھ لیں مسجد fund ڈی ایچ اسلام آفاد پنڈی ٹھیک ہے کہ اس میں کتنا کنٹیبیوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہوپ آج میں اپلوڈ کر دوں گا اور یہ ہے جی transfer fee ٹھیک ہے اس کی comprehensive ویڈیو جو ہے اور میں اس کی چینل کے اوپر آج انشاءاللہ اس کو اپلوڈ